السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم نے بہت سے مسلمانوں کے گھروں میں ایک بات نوٹس کی ہے کہ ان کے باثروم میں جو ٹوائلٹ سیٹ ہوتی ہے وہ پورا پچھم کی ہوتی ہے تو جب انسان رفع حاجت کے لئے بیٹھتا ہے تو اس کا مو قبلے کی جانب ہوتا ہے یا اس کی پیٹ قبلے کی جانب ہوتی ہے اور وہ ایسے ہی اپنی حاجت پوری کرتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی رفع حاجت کرے تو وہ قبلے کی طرف نہ موہ کرے اور نہ پیٹ تو ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم اس حدیث پر بھرپور عمل کریں تو جن کے گھروں میں ٹوائلٹ سیٹ پورا پچھم کی ہے ان سے میری گزارش ہے کہ وہ کچھ پیسے خرچ کر کے ٹوائلٹ سیٹ اتر دکھن کروا لیں اور اگر کسی مجبوری کے تحت وہ ایسا نہیں کر پا رہے ہیں تو جب وہ رفع حاجت کے لئے جائیں تو تھوڑا ٹیڑھا ہو کر بیٹھیں ایسا کرنے سے نہ آپ کا مو قبلے کی جانب ہوگا اور نہ آپ کی پیٹ قبلے کی جانب ہوگی اور حدیث پر مکمل عمل بھی ہو جائے گا